پاکستان کی اولین بیوروکریسی سو سو لوگ برتی کیے گئے ان میں سے ایک سو چھانوے یو پی سی پی اور علی گاڑ ہندوستانی یو پی سی پی ہی اشرافیہ کے لوگ کیوں برتی کیے گئے یہ یو پی سی پی اشرافیہ کے ایجنٹ انیس سو اکتر میں پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں بھی سب سے زیادہ ملوث نکلے انیس سو پچاس سے انیس سو چون تک ٹرینے بار بار لوگ یو پی سی پی سے لائے گئے اور دارالحکومت کراچی میں بقاعدہ پلاننگ سے مسلط کیے گئے بہت کچھ ہے کب بھی مطالعہ پاکستان جھٹ کر بھی طریق پڑے چودری رحمت علی کے تیشدہ طریقے کو چھوڑ کر جان بوجھ کر پنجاب کو تقسیم کیا گیا جس کی وجہ سے بیس لاکھ پنجابی اپنی جان سے گئے لیاغت علی خان کے گینگ کے دوسرے پارٹنر پتھان پشتون نے پنڈی جیلم کی طرف کے سکھوں اور پنجابی ہندوں کو منظم جتھے بنا کر اپریل سے جولائی قتل احم کیا جس کے رد عمل میں پندرہ سے اٹھارہ اگز تک سکھوں نے پنجابی مسلمانوں اور لاکھوں کی تعداد میں کو لاکھوں کی تعداد میں کارڈ کا رکھ دیا اسی پتھان پشتون شرافیہ اور یو پی سی پی مافیہ نے پنجابی فوجیوں کو بنگالیوں کے خلاف استعمال کر کے پنجاب اور پنجابی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی کیونکہ بنگالی کے بعد پنجابی پاکستان کی ساب سے بڑی قوم ہے جو ان کے ناجائز قبضہ اور استحصال کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش بندے کے بعد پنجابی کو اسلام پاکستان اور بڑے بھائی کا لولی پاپ دے کر اسے اپری زبان اور ثقافت سے محروم کرنے کا عمل شروع کیا گیا جو آج تک جاری ہے لیاقت علی خان کی چھوڑی باقیات میں سے مراد راست آج پنجاب کا حضرت علیم ہے اور بقتہ ہے کہ پنجابی چھوٹی سی زبان ہے اندر کا پنجاب اور پنجابی دشمن زہر ان کے موں سے باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ نمک ارام پاکستان کی سب سے بڑی زبان کو چھوٹی زبان کہتا ہے اب جب پنجابی قوم پرستی کا روجان بڑھ رہا ہے تو پتھان اشرافیہ یو پی سی پی مافیا اور ان کے امن والا ہم پیالا کردن ساتھ بلوج سردار و ڈیرے بل بلا رہے ہیں اسلام اور پاکستان یاد کرا رہے ہیں جو یہ پنجاب پنجابی کو گالیاں دیتے جائداد پر قبضے علاقہ بذر کرتے اور شناخت کر کے مارتے وقت بولے ہوئے تھے